انسانی زندگی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اس کا صحیح استعمال اس کو منزل تک پہنچاتا ہے اور وہ اللہ کی رضا ہے اس کا غلط استعمال اسے دنیا کی پریشانیوں میں گرفتار کرتا ہے اور موت کے بعد کے جہنم کے خوفناک عذاب میں اس کو مبتلا کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اسے ایک جملے میں سوری انسانی زندگی کو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کے حبیب نے بیان کیا ہے اس دنیا کو ایک بازار سے تشویدی ہے اور اس میں جانے والوں کو آزادی کامیابی اور تباہی اور ہلاکت سے تعبیر کیا ہے دنیا کا بازار گرم ہے اور اس میں خرید و فروخت چل رہی ہے کچھ لوگ جان کے سودے کرتے ہیں اور آزادی لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ جان کے سودے کرتے ہیں اور ہمیشہ کی تباہی اور بربادی کو وہ مول لے لیتے ہیں جو دنیا اور اس کی مٹھ جانے والی چیزوں کو مقصد بناتے ہیں یہ ناکام راستہ ہے اور یہ ناکام لوگ ہیں جو ہم سے صرف دنیا ہی کا طلبگار ہوتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں خوب دے دیتے ہیں وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَصُونَ اس کا صحیح استعمال اس کا ایک مقصد ہے بنانے والے نے دی ہے اللہ راضی ہو جائے یہ ساری محنت کا منتحہ اور مقصود ہے نہ عزت نہ ذلت نہ زندگی نہ موت نہ شہرت نہ کامیابی نہ وقار نہ پستی نہ بلندی یہ جتنے حالات کی شکلیں ہیں یہ عزت ہے یہ ذلت ہے یہ کامیابی ہے یہ ناکامی ہے یہ بلندی ہے یہ پستی ہے یہ عروج ہے یہ زوال ہے یہ جوانی ہے یہ بڑاپا ہے یہ تونگری ہے یہ صرف ایک ذات مطلوب ہے صرف ایک زندگی کا حدف اور ایک زندگی کا مقصد ہے وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ أَنْ يُرْبُوهُ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا یہ ساری زندگی کا منتحہ اور ساری زندگی کے معراج اور ساری زندگی کا مقصد ہے اس تھی کی طرف جو چلے گا جو اس طرف چلے گا وہ دنیا کے عزت ملے ملے ناکامی ملے وہ کامیاب ہے مال ملے فقر دیکھے کامیاب ہے بیماری دیکھے صحت دیکھے کامیاب ہے بلندی دیکھے پستی دیکھے کامیاب ہے جس کا حدف اللہ نہیں جس کا مطلوب اللہ نہیں جو اللہ کو راضی کرنا زندگی کی منزل نہیں بناتا اور یہی دنیا کی وہوا کو یہی کے ناروں کو یہی کی بلندیوں کو یہی کے جھنڈوں کو یہی کے بلنگوں کو یہی کے کارخانوں کو اسی کی گاڑیوں کو اسی کے دھن دولت کو جو اپنی منزل بناتا ہے وہ کچھ تو پا لیتا ہے لیکن پھر ہمیشہ کیلئے وہ بازی ہار جاتا ہے مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے